بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھی آپ کے خدمت میں حاضر تو دوستو آج سب سے بڑا ٹاکرا پاکستان اور انڈیا کے درمیان میج تری ہے ایشیا کپ کا اور اس ٹاکرے میں ہمارے روایتی حریف پاکستان اور انڈیا کا مقابلہ جو ہے وہ انہیں جا رہا ہے اور اس میں جناب اگر دیکھا جائے تو انڈیا کی وہی ٹیم ہے پرانی پرانے پرانے کھلڑی ایسے بڑے بڑے پیٹ نکالے ہوئے جیسے رویت شرما کو دیکھو اور ویراد کولی کو دیکھو تو یہ وہ بہت پرانے بلڈ ہیں یار ان سے جان چھڑاؤ بھئی اور جیسے ہی میچ شروع ہوا تو ہماری جو بات سچ ثابت ہوئی اور پہلے ہی جیسے ہی شہین شاہ فریدی آیا تو اس نے جناب اپنی بالنگ کے جادو سے چار وکڑ جب اڑا دیئے تو پاکستان نے جناب اس قدر انڈیا کو بیک اینڈ پہ لے گئے کہ انڈیا کی کمر توڑ کے رکھ دی آخر کار ینگ بلڈ ان کے دو بیٹس مین آئے جنہوں نے خاطر خواہ تھوڑی سی کوشش کی اور دو سو چھیا سٹھ سکور کرنے میں وہ کام جاب رہے لیکن اگر ایسا نہ ہوتا تو انڈیا کی ٹیم جو ہے شاید ہنڈرڈ بھی نہ بنا پاتی یہ وہی انڈیا کی ٹیم ہے جن کو شروع سے اپنی بیٹنگ کے اوپر ناز ہوا کرتا ہے اور پاکستان نے اس ناز کو خات میں ملا دیا اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی مسٹیک پاکستان سے بھی ہوئی یہ جو فیلڈنگ ہے میس فیلڈنگ اس قسم کی چیزیں یہ پارٹ آف گیم ہوتا ہے نو پرابلم لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ینگ بلڈ جو ہیں یہ کسی بھی وقت جو انقلاب برپا کر سکتے ہیں اور وہی سارا کچھ ہوا پاکستان کی بالنگ اور انڈیا کی بیٹنگ جب اس کا مقابلہ ہوا تو یہ جناب بالکل ریت کی دیوار ثابت ہوئی یہ آپ کے سامنے روتے ہوئے چہرے اور دو سو چھ آٹھ کے اوپر ان کی پوری ٹیم جو ہے وہ آؤٹ ہو چکی اور پاکستان نے وہ والے بھی کیچ لیے جو انبلیویبل تھے اور آخر کار یہ تو اچھا ہوا عزت رہ گئی بارتی سورماؤں کی اگر سیکنڈ ایننگ کا گیم ہو جاتا تو انڈیا کی جو ہے وہ رہتی عزت بھی خاک میں مل جاتی تو یہ جناب آخری دو سو سٹارٹ رن کا جو ٹارگٹ پاکستان کو دیا ہے اس بڑی بھینس نے جس کو رویت شرما کے نام سے یاد کیا جاتا ہے یار یہ پرانے پرانے خدڑے جو ہیں ان کو باہر بگاؤ اور ینگ بلند لے کے آؤ اگر پاکستان کا مقابلہ کرنا ہے تو آدروائز گھر میں بیٹھو اگلی جو آ رہا ہے ہمارا مار کا بہت بڑا اس میں یہ ساری چیزیں سوچ سمجھ کے آنا آگے پاکستان کے شہین کھڑے ہیں